بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ 26 مارچ سے پاکستان نے جو انٹرنیشنل فلائٹس تھی ان کی سسپینشن کی ہوئی تھی اور اس کا اعلان کیا ہوا تھا اس کے بعد جیسے جیسے یہ سیچویشن جو ہے وہ ورسٹ ہوتی گئی ویسے ویسے پاکستان حکومت نے ان سسپینشن کو مزید ایکسٹینڈ کرتے رہے چودہ اپرل تک ایکسٹینشن ہوئی تھی فلائٹ سسپینشن کی اس کے بعد انتیس اپرل تک پھر اکیس اپرل پھر ماہ تک پھر چودہ ماہ پھر انتیس ماہ پھر اس طرح کر کے کافی مختلف ڈیٹس تھی ان کے اندر فلائٹ سسپینشن جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتی رہی لیکن ابھی جو ڈیٹ آئی ہے وہ انتیس ماہ کی آئی ہے جس کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن اور پاکستان نے جو فلائٹس ہیں جو ڈومیسٹک فلائٹس ہیں ان کو انتیس ماہ تک جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا اس سسپینشن کو دوستو اس سے کیا چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں اس سے یہی چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ ابھی جو فلائٹس کی آمد و رفت ہے پاکستان کے اندر یا پاکستان کی اندرونی جو فلائٹس ہیں ان کو ابھی چلانے کی کوئی فائنل ڈیٹ نہیں دی جا رہی ہے اور اس سسپینشن کو مزید ایکسٹینڈ کیا گیا ہے ابھی جو آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو مزید جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں اس میں سپیشل فلائٹس چل رہی ہیں ریلیف فلائٹس چل رہی ہیں لیکن جو معمول کے مطابق جو سکیجول کی فلائٹس ہیں وہ بالکل بھی نہیں چل رہی ہیں ابھی تک سسپینشن جو ہے وہ برقرار ہے اور اس کو مزید کتنا ایکسٹینڈ کرنا ہے میں تک جون تک جولائی تک کب تک ایکسٹینڈ کرنا ہے اس کی کوئی مصدقہ حبر ابھی تک کوئی جو فائنل حبر ہے وہ ابھی تک نہیں آ رہی ہے لیکن دومیسٹک فلائٹس کو 29 ماہ تک کیا جا رہا ہے ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اس اسپینشن کو لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں پہ پتاتا چلوں کچھ ملکوں کے اندر سے جو فلائٹس آ رہی ہیں وہ فلائٹس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سکیجول کے مطابق نہیں ہیں جتنی بھی آپ کی سکیجول کے مطابق ٹکٹس ہوئی ہوئی ہیں یا جن کی جو ماہ میں یا جون میں ان کی ٹکٹس ہوئی ہوئی تھی ان کو ابھی ٹکٹس کینسل کرنے پڑیں گے ٹکینسل اگر نہیں کرتے ہیں لیکن آپ اس بات کو اپنے مائنڈ میں ضرور رکھ لیجئے کہ آپ کے وہ ٹکٹس آپ کے کام نہیں آئیں گے کیونکہ جب فلائٹس سسپینشن ہو گئی ہے it means کہ آپ کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے اور اس کینسل فلائٹ کے ساتھ آپ ٹریول کر نہیں سکتے اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ فلائٹس دوبارہ کب اپنے معمول کا مطابق سکیجول کے مطابق کھلیں گی تو تب ہی آپ لوگ اس کو ایوز کر سکتے ہیں اور ٹریول کر سکتے ہیں تو مین چیز مین فوکس یہی ہے کہ اس سیچویشن کے نارمل ہونے تک انتظار کیا جائے اللہ تعالیٰ اس سیچویشن کو جلدی سے جلدی ٹھیک کر دے کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو پاکستانی یہاں پہ یو اے ای کے اندر سعودی کے اندر اور بھی بہت سارے ممالک کے اندر جو فسے وے سٹرینڈڈ پاکستانیز ہیں جن کے پاس بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے تک کے پیسے نہیں ہیں ہمیں بہت سارے کومنٹس ملتے ہیں بہت مجبور لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب مجبوروں کی مدد کرے اور ان سب کو صبر کرنے کی تفیق دے اور جلدی سے جلدی سیچویشن کو ٹھیک کرے تاکہ وہ لوگ اپنے گھر جائیں کم سے کم اپنے گھر میں آرام سے پاکستان میں اگر بندہ کچھ بھی نہ کرے تو گھر میں بیٹھ کے بندہ اپنا کھانا کھا سکتا ہے یہاں پہ رینٹ دینے مطلب ہاؤس رینٹ روم رینٹ یہ ساری چیزیں بہت مشکل ہو جاتا ہے